ہاں بھئی دوستوں کیسے ہو آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہو امید کرتا ہوں خیریت سے ہوگے ایک بڑی ضروری بات کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے کچھ دن پہلے دو چار دن پہلے میں ایک چائے کی ہوتل پہ بیٹھا ہوا تھا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ تو وہاں کچھ ایسا دیکھا میں نے جو مجھے دیکھ کے بڑی حیرانگی اور افسوس بھی ہوا ہوا کچھ یوں کہ جب ہم میٹھے ہوئے تھے چائے کی ہوتل پہ اور ہم اپنی بات کر رہے تھے کچھ وہاں ہمارے ساتھ والے ٹیبل میں کوئی سولہ سترہ اٹھارہ سال کی اس سے لے کے دیس بائی سال کی عمر کے لڑکے بیٹھے تھے اور کابی بھی رہے تھے اور ڈسکشن چل رہی تھی کہ کس طریقے سے پاکستان کو چھوڑو اور پاکستان سے باہر نکلو اور یقیناً جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہر گروپ میں ایک ایک فنٹر ہوتا ہے جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑا پروفیسر سمجھ رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ وہ سمجھتے آئے کہ مجھے سم مال ہو رہا ہے تو ان میں سے ایک صاحب تھے جو کہ سمام لڑکوں کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ بھاگو بھاگو پاکستان سے بھاگو ٹھیک ہے مانتا ہوں آج کل حالات صحیح نہیں ہے اور فیوچر منانے کے لیے آپ کو باہر جانا بڑے تو کوئیش میں پرابلم ہی نہیں ہے عجرت کیا سکتی ہے مانتا جا سکتا ہے پڑھنے لکھنے کے لیے جوبز کے لیے بزنس کے لیے جانا چاہیے ایکسپوجر ملتا ہے لیکن اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ جو افسوس کی بات ہے میرے لیے وہ یہ کہ اتنی فرسٹریشن ہو چکی ہے ملک کی ایکانویل حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب ہر ہوتل پہ بیٹھنے والا لڑکا یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ کس طرح جایا جائے اور کس طرح کمائے جائے تو یہ لمحے فکریہ تو ہے اس پر تو کوئی دو رائے نہیں اور یہ ہم سب کے لیے لمحے فکریہ ہے دوسری چیز یہ کہ یہ جو حکمرانوں کو ہم گالیاں دیتے ہیں کہ حکمران ایسے وہ چور ہے فلا ہے انہوں نے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا ملہ کے لیے کچھ نہیں کیا بالکل نہیں کیا مانتا ہوں میں ایسے بات کیا ہی نہیں کرتا ہوں لیکن ایسے مسلم ہمارا ایک یہ فرم بلیف بھی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جیسے لوگ ویسے حکمران تو کیا ہم لوگ صحیح ہیں کیا ہم انصاف کرتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا کبھی نہیں سوچا سوچے گا اللہ حافظ